شکردیو شکردیو کو ہم شادی کا کارک مانتے ہیں ہم پتنی کا کارک مانتے ہیں آپ کی گلفرینڈ کا کارک مانتے ہیں بہت اکسو ستھاؤں کا کارک مانتے ہیں دیکھیں شکردیو جو ہے ابھی 2024 میں است ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں میش، بریشب، جیمنی اور کر χر ان چار راشیوں میں وہ است ہو کر بیٹھے ہوئے میں سبھی راشیوں کی بات کروں گا کون کون سے بہابوں میں کیا بہاب ہوگا دیکھیں شکردیو جو ہیں آپ کے مدھن میں پہنچیں گے بارہ جون کو وہاں پہ استر رہیں گے کرک راشی میں ساتھ جولائی کے آس پاس پہنچیں گے اور یہ جو شکردیو ہیں انیس مائی کو ورشب میں پہنچیں گے تو اب آپ اس ویڈیو کو آن تک دیکھیں دھیان سے دیکھیں اور چینل کو پہلی بار جڑے ہیں بہت اچھا سمیں ہے ریکار کر لیجئے جوائن کر لیجئے تو اگر اب میں ایک اکھر کے بتاؤں گا لیکن تھوڑا سر ٹویسٹ دوں گا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گیارہ نمبر اگر آپ کے لگن میں گیارہ نمبر لکھا ہوا ہے دیکھیں لگن میں گیارہ نمبر لکھا ہوا ہے تو شکردیو کی دو راشیاں ہوتی ہیں دو نمبر ایک تو ٹورس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لیبرا تو آپ نے دیکھنا یہ دو نمبر آپ کے چارٹ میں کہاں لکھے ہوئے ہیں کوئی بھی اسینڈنٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے ہم مان کے چلتے ہیں یہاں پہ کم ہے اگر کم یہاں پہ ہے تو بارہ ایک دو تو دو نمبر یہاں ہوگا اور سات نمبر آپ کی کنڈلی کے نمبر بھاؤ میں ہوگا یہ ہے کلکولیشن آپ کے کم راشی کی تو دوسرا گھر کیا ہوتا ہے دوسرا گھر ہوتا ہے آپ کی ماتا کا آپ کی پروپٹی کا آپ کے انویسٹمنٹ کا آپ کی پڑھائی کا تو یہاں پہ اچھے پرنام آپ کے نہیں آئیں گے کم ریزلٹ آپ کو دیکھنے پہ ملے گا بھاگے بھاؤ میں بھی شکر است ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ریزلٹ ہیں آپ کے بھاگے سے اگر آپ اچھی سٹڈی کرنے کے لئے آگے جارہے ہیں ودیش یاترہ کرنے جارہے ہیں تو وہاں پہ بھی ریزلٹ جو ہے آپ کو یہاں پہ کم ملے گا کیا اپائے کرنا ہے اپائے یہی کرنا ہے شکر دیو کا شکر دیو کا لڑکیوں کو آپ کو شکر وال کے دن آپ کو کھیر کھلانا ہے دوسری بات آپ کو کیا ہے اپنی پتنی کو آپ اپہار دیں اپنی بیٹی کو اپہار دیں اپنی ماتا کو اپہار دیں جس سے آپ کا چوتھا گھر اور نوم بھا یہ دونوں ایکٹیویشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ اگلے نمبر کی بات کرتے ہیں تولہ ما لیجے آپ کے یہاں پہ سات نمبر لکھا ہوا ہے تولہ راشی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تولہ جو ہے وہاں شکر کی مول ترکون راشی ہے تو آپ کا پہلا ہی گھر است ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوسرا گھر کیا پڑے گا دیکھیں سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک تو دوسرا نمبر جو پڑے گا دو نمبر کی راشی جو پڑے گی طورس پڑے گا کونلی کے اسٹم بھاؤ پہ تو آپ کا پہلا اور اسٹم بھاؤ یہ دونوں ایکٹیویشن میں یہاں پہ آ جائے گا تو تھوڑا سا آپ کا لائف سٹال میں آپ کو دھیان رکھنا ہے وہاں پہ منٹیننس کرنے کی آوش رکھتا ہے کیونکہ چونکہ آپ کا شکر اسٹم بھاؤ کو بھی ایکٹیویشن میں کر رکھے گا آپ تھوڑا سلو فیل اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں اور اپنی جو چیزوں ہیں ان کو آپ کو سیکیور کر کے رکھنا ہے اپنا موبائل کا پاسورڈ اپنا لیپ ٹاپ کا پاسورڈ اپنے کوئی بھی ڈجٹل پاسورڈ ہے اس کو آپ کو سیف اور بچا کے رکھنا ہے تو پہلا گھر اور یہاں پہ آٹھا گھر کا یہ ریزلٹ ملنا میں لاسٹ میں سابی گھروں کے ایک بار پنے واقعہ کروں گا ابھی میں راشعوں کا پربھاؤ کروں کہ ان کے راشعوں پہ کیا پربھاؤ پڑے گا ٹھیک ہے جی آئیے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کے لگن میں دو نمبر لکھا ہو اگر یہاں پہ دو نمبر لکھا جاتا ہے دو تین چار پانچ چھ سات سات نمبر کہاں لکھا ہوگا آپ کی کنڈلی میں چھٹے بھاؤ میں تو کنڈلی کا دو نمبر اور سات نمبر چھٹا بھاؤ بھی یہاں پہ ایکٹیویشن میں آ رہا ہے تو آپ کے اوپر کوئی بھی کوٹ کیس چل رہا ہے کوئی بھی پولیس کیس چل رہا ہے تو ریزلٹ آپ کے انکول نہیں ہوں گے ایسا ایک ریزن ہو سکتا ہے کسی بھی آپ اویٹ کر رہے ہیں ریزلٹ کا وہ آپ کے پکش میں نہیں ہو سکتا ہے شکر چھٹے بھاؤ کے سوامی ہیں کسی کی گارنٹی لینے سے آپ کو بچنا ہے کسی کو پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے اپنے کھان پان کا وشیش دھیان آپ کو رکھنا ہے ہیلتھ کو لے کر بہت ہی آپ کو سجک رہنا ہے اور اس عبدی کے دوران کام میں من آپ کا نہیں لگے گا دیکھیں جب است ہوتا ہے تو است کا پرباؤں راشیوں پہ بھی پڑھتا ہے جن جن گھر کے وہ مالک ہیں شکر است کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہی ریزلٹ کم دے گا نہیں جن راشیوں کے وہ سوامی ہیں وہ گھر بھی آپ کو ریزلٹ دیں گے اس گھر کے بھی آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیا آئیے آگے چلتے ہیں ہم ایک نیا چارٹ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے دو نمبر ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا اگر آپ کے چارٹ میں یہاں پہ بارہ نمبر لکھا ہو تو دو نمبر کہاں لکھا ہوگا آپ کے چارٹ میں یہاں پہ ٹھیک ہے بارہ یہاں ہے تو ایک دو ماف کیجئے ایک بارہ یہاں پہ بارہ ہو گیا ایک دو دو نمبر یہاں پہ لکھا ہوگا ماف کیجئے دو نمبر آپ کا یہاں پہ ہو گیا تین چار پانچ چہ سات اور سات نمبر آپ کے چارٹ میں یہاں پہ ہو گیا ٹھیک ہے پنہ ہے کنلی کا تیسرا گھر ایکٹیویشن میں اور کنڈلی کا آٹھوہ گھر ایکسٹیویشن میں ہو جائے گا پھر سے بات کہوں گا کہ آپ کو اپنے پاسورٹ کا دھیانکنا ہے اسٹم کے سوامی کے شکر بنتے ہیں اس بھاو کے سوامی است ہے یہ آپ کا مان کے چلئے اپنے پاسورٹ کو پھر سے سمحال کر رکھیں تیسرا بھاو آپ کی کنڈلی کا جو ہوتا ہے شکر کا بھاو ہے کام گیڑا کا بھاو ہے شکر کی برشاوراشی یہاں پہ ہے تو آپ کی کنڈلی میں شکر پریشان کر سکتے ہیں وانی میں دوش لگا سکتے ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے وشیش تالمیل میں کمی ہو سکتی ہے پیسے لیتے سمیں تھوڑا سا کنفیوزن رہ سکتا ہے تھوڑا گرما گرمی ہو سکتی ہے تو دھیان آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے جی آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ میر راشی کی بات کر لی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آٹھ نمبر اگر آپ کے یہاں پہ آٹھ نمبر لکھا ہو آٹھ نمبر کس کا ہوتا ہے ورشیب راشی کا ہوتا ہے تو ورشیب راشی میں آٹھ نمبر یہ ہوتا ہے تو نو دس گیرہ بارہ ایک دو دوسرا نمبر یہاں پہ پڑے گا ورشیب راشی یہاں پڑے گی دو تین چار پانچ چھے سات ساتھوہ نمبر یہاں پڑے گا آپ کو بتانے کیلئے میں ایک ایک ہاؤس کلکولیشن کر رہا ہوں نہیں تھا آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو آپ کی پارٹنرشپ کا میریج کا اور آپ کے بارمہ گھر دونوں ایکٹیویشن ہو جائے گا اس وقت اگر آپ کوئی پروپوزل کی سوچ رہے ہیں کوئی رشتے کی ہاں کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا بہت چارہ دھیان اپنا نہیں تو اس میں پرابلم آپ کو آ جائے گی تھوڑا پیشنس رکھیں انتجار پیجئے آپ جن نتیجوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے نتیجے آپ کو تھوڑا سلو ملیں گے شکر دیکھیں شادی کا کارک بھی ہے تو خرچے بڑھیں گے ودیش یاترہ جب کیونکہ باروہ کر ودیش یاترہ کو بھی رپریزنٹ کرتا ہے تو ودیش یاترہ میں جو بھی آپ کے پاسپورٹ ہیں جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو بھی آپ کی ہیلٹ انسورنس ہیں بہت سمہال کر آپ کو رکھنے کی آوش رکھتا ہے ٹھیک ہے اب مانکے چلتے ہیں یہاں پہ چار نمبر لکھا ہو اگر یہاں پہ چار نمبر لکھا ہوگا تو کرکراشی بن جاتی ہے پانچ چھ سات سات نمبر آپ کی کنڈلی کا بنے گا چوتھا گھر ٹھیک ہے سات نمبر یہاں پہ آئے گا آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو اور دو نمبر آپ کی پھر بن جائے گا کنڈلی کا گیارہ بھاو بن جائے گا تو دیکھیں لاب بھاو ہے بڑے بھائی بہنوں کا بھاو ہے وہاں سے ریزلٹ آپ کے کم دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ جب یہاں پہ شکر ازت ہوں گے تو گیارہ بھاو کا اگر آپ کا جو پیسہ آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھا شیئر مارکٹ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے بہت سابدھانی کی آوش کرتا ہے چوتھا بھاو جیسا میں نے بتایا ہے ماتا کا بھاو ہوتا ہے سکھ کا بھاو ہوتا ہے تو ماتا کو یہاں پہ کسٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے ماتا سے نہیں بن رہی ہے پروپٹی آپ خریدنا چاہتے ہیں ماتا کے سائن چاہیے اس میں بھی آپ کو پرابلم آئے گی اور یہ کام آپ کے روچ آئیں گے یہ سارا ایکٹیویشن جب ہوگا گیارہ جولائی ساتھ آٹھ جولائی تک آپ کو انتجار کرنا ہے جو جو گھر آپ کو پرابلم میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے اب کون سے گھر ہمارے پاس رہ گیا میں کروس لگا دیتا ہوں یہاں پہ ہماری کنڈلی کا نوم بھاو ہو گیا چوتھا بھاو دیکھ لیا لگن دیکھ لیا اسٹم بھاو دیکھ لیا چھٹا بھاو دیکھ لیا بارما بھاو دیکھ لیا گیارما بھاو دیکھ لیا ٹھیک ہے جی اور ہم نے کنڈلی کا تیسرا بھاو دیکھ لیا اب یہاں پہ اگر آپ کے لگن میں ایک نمبر لکھا ہو ایک نمبر لکھا ہو extend کرنے کی سوچ رہے ہیں اس میں problem آ سکتی ہے وانی دوش لے سکتی ہے food poisoning جیسی چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں پیسوں کو invest کرنے سے پہلے آپ کو سوچیں پیسوں کو اتدھی خرچہ نہ کریں شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر delay ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ کو note کر لینا ہے تو ہم نے دو نمبر دیکھ لیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے چارٹ میں تین نمبر لکھا ہو اگر یہاں پہ تین نمبر لکھا ہو تو اگر آپ کے چارٹ میں لگن میں تین نمبر لکھا ہوگا دو نمبر آپ کے چارٹ میں پیچھے لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی پھر سے کہلیتے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات کنلی کا سات ماہ سات ماہ مطلب پنچ امبھا آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک تو کنلی کا باروہ تو لب افیر میں آپ کی بریک اپ کے چانسز ہیں اگر آپ کسی کو سوچ رہے ہیں ابھی پرپوس کرنا تو رکھ جائیے ابھی پرپوس مت کیجئے باروہ گھر ایکٹیویشن میں ہو رکھا ہے اور تو باروہ گھر کے ایکٹیویشن سندھر میں اگر آپ بیدیش یاطرہ کرنے کی سوچ رہے ہیں ایڈوکیشن کے تروں بیدیش یاطرہ کرنے جارہے ہیں ورک پرمٹ کی سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پرابلم دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سا دھائے رکھیں اپائے آپ کو یہی کرنا ہے شکروار کے دن کرنیاؤں کو آپ کو یہاں پہ کھیر جرور دان دینا کھیر آپ گھر پہ بلائیے اپنے رستداروں کی بچیوں کو بلائیے کھیر کا ان کو پرشاہ جرور دیجئے بہت سونے پہ سوہگا آپ کے لئے سے دھونے والا ہے تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے نوٹ کر کے چلنا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھئے سارے نمبر تین نمبر گیارہ نمبر سات نمبر دو نمبر چار نمبر لگن میں آپ کے پانچ نمبر لیو بنتا ہے تو پانچ چھے سات تو سات نمبر یہاں بنے گا ٹھیک ہے جی آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک اور تو کنگلی کا دو نمبر یہاں پہ بنے گا تو کیریئر میں آپ کو سمسیہ ہو سکتی ہیں جوب سوچ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ ٹھہر جائیے کومنیکیشن بات چیت بے آپ کی کھٹاس آ سکتی ہے چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کے نیمبر سے تکراؤ یہاں پہ ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب میں یہاں پہ پونہ ایک پار سبھی گھروں کی ایک ایک کر کے آپ کو واقعہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے پہلا گھر یہاں پہ آتم وشواس میں آپ کی کمی بنے گی آتم وشواس جس کے پہلے گھر میں شکر است ہیں تو آتم وشواس میں کمی مانکے چلی ٹھیک ہے confidence میں کمی آئے گی اکرشن میں کمی آئے گی دوسرے گھر کی بات کر لیتے ہیں دھن سنچے میں دھن سنچے میں آپ کو یہاں پہ پرابلم آئے گی آپ کو کسی پکار کی پرسنل کنسلیٹیشن چاہیے تو ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں اور آپ میں facebook instagram میں code شیئر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہمارے android ایپ سے مل جائے گا اور ایک question اپنا چارٹ آپ کو pre-analysis کا report ملے گا تیسرے بھاؤ میں اگر آپ کا تیسرے بھاؤ میں شکر activate ہو رکھا ہے است ہو رکھا ہے تو بھائی بہنوں سے سمندھوں میں آپ کے خطاز آ جائے گی ٹھیک ہے جی آپ کی وانی دوش یہاں لگ جائے گا اور آپ کی creative interest جو ہوگا اس میں بھی problem آپ کو دیکھنے کو ملے گی چوتھے گھر میں یہاں پر problem آتی ہے تو گھر سے گھر کے سدسیوں میں پریم سمندھوں میں آپ کو problem دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پنچم بھاؤ میں اگر پنچم بھاؤ میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کا love break up ہو سکتا ہے share market میں problem ہو سکتی ہے ساتھ میں گھر میں اگر ہوتا ہے تو court سے آپ کو بچنا ہے فیصلے جو ہیں آپ کی پخش میں نہیں آسکتے ہیں شادی کا سوچ رہے ہیں تو شادی کا یہ شب سمیہ نہیں ہے دھیان رکھئے اور کوئی بھی proposal لینے کی سوچ رہے ہیں یا accept کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس میں کچھ problem ہوگی proposal بھی یہاں پہ آپ کو accept نہیں کرنا ہے آٹھ میں بھاؤ میں آپ کو اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھنا ہے hide کر کے رکھنا ہے نہیں تو آپ کو cyber attack کا سکار ہونا پڑ سکتا ہے نوہ آپ کو problem آ سکتی ہیں آپ کے گروہوں کے ساتھ مت بھید ہو سکتی ہے higher education کی سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو problem ہو سکتی ہے دسما بھاؤ یہ آپ کا carrier کا ہے تو carrier میں بھی آپ کے رکاوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں ان 81 دنوں کے اندر اندر ٹھیک ہے جی گیار میں بھاؤ میں اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو مت بھید ہے اپنے دوستوں سے ہو سکتا ہے رشتے داروں سے ہو سکتا ہے differences of opinions with friends یہاں دیکھ سکتا ہے بھار میں بھاؤ میں ہے تو ادھاتمی کاریوں میں ریوچی جو ہے آپ کی یہاں پہ گر سکتی ہے آپ کی documents کہیں پہ پس سکتے ہیں ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی نمبر ہو دو تین چار میں کوئی بھی ان راشیوں میں شکر است ہونے والے ہیں تو دھیان آپ کو رکھنا ہے جیسے ہی آپ کا جولائی آ جائے گا جولائی جیسے ہی کلوس کریں گے ساتھ جولائی کے بعد شب پرانام آپ کو دیکھنے کو بھی تھوڑا سا دہری بنا کے رکھیں مادرگا کا آوہن کریں اپنی پتنی کا بیٹی کا سممان کریں گالی گلوچ سے آپ کو بچ کے رہنا ہے اگلے اکتالیس اگلے اکتالیس جن تک کوئی بھی گالی گلوچ مار بہن کی گالی گلوچ نہ کریں آپ کا شکر اچھا ہو جائے گا کہیے راد ہے راد ہے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور کوئی کنسلٹیشن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں سارے لنک دیئے ہوئے ہیں ویب سائٹ سے بھی آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں نمشکر